بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر سمی بدھ کے روز وزیر اعظم عمران حان نے کراچی کے ایک روزہ دورے میں کاروباری شخصیات سے ملاقات کی جس کا مقصد سنت و تیارت کے شعبے کو تازہ ترین بجٹ میں اٹھائے جانے والے اقدامات کے بارے میں قائل کرنا تھا ان اقدامات میں سرے فیرست پانچ سنتی شعبوں یعنی ٹیکسٹائل، چمڑے، کارپٹ، سپورٹس اور سرچیکل آلات کے لیے زیرو ریٹنگ سہولت ختم کر کے واپس سیونٹین فیصد سیل ٹیکس آئید کرنا اور پچاس ہزار سے زائد کسی بھی قسم کی خرید و فروخت کو شناحتی کارڈ کا ریکارڈ رکھنے سے مشروط کرنا ہے حکومت کا خیال ہے کہ سیل ٹیکسٹ کی بحالی سے اضافی ستر سے اسی عرب روپے کی آمدن متوقع ہے جبکہ شناحتی کارڈ کی شرط زیادہ سے زیادہ افراد کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے مددگار ثابت ہوگی پاکستان میں کون لوگ ٹیکس دیتے ہیں ڈالر کی بڑتی قیمت کے پیچھے کیا وجہ ہے موبائل فون کارڈ پر ٹیکس کی بحالی سے سارفین کتنے متاثر ہوئے ہیں جانیں گے تفصیلات آج کی ویڈیو میں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اصحار ضرور کیجئے ان اقتامات سے متاثر ہونے والے شعبے نا صرف یہ کہ حکومت سے اختلاف کر رہے ہیں بلکہ بات اب کئی سنتی یونٹس کی بندش تک جا پہنچی ہے دوسری جانب تجارتی شعبے میں تیرہ جولائی کو اڑتال کی کال بھی دی گئی تھی اس حوالے سے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد اور ٹیکس ماہرین سے بات کر کے ان کا موقف جاننے کی کوشش کی گئی ہے چیئرمین آل کراچی اتحاد اتیق میر کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی ایما پر دستویزی معیشت مسلط تو کی جاتی ہے مگر کاروباری حالات بہتر نہیں بنائے جاتے ان کا کہنا تھا کہ حکومت ٹیکسوں کا یورپی نظام لا رہی ہے اور چاہتی ہے کہ ہر شخص مغربی ممالک کی طرح ٹیکس دے اگر بات ٹیکس دینے کی ہے تو پھر سہولتیں بھی مغربی ممالک اور یورپ جیسی ہونی چاہیے ان کا کہنا تھا کہ انہیں معیشت کے دستویزی بنانے سے انکار نہیں ہے مگر دیگر شراکتدار گھریلو سنتیں یا خریدار شناحتی کارڈ نہ دیں تو وہ کیا کر سکتے ہیں انہوں نے شکوا کیا کہ وزیراعظم کے دورہ کراچی میں چھوٹے تاجروں کی ان سے ملاقات نہیں کروائی گئی حالانکہ انہیں بلایا گیا تھا جب ان سے پوچھا گیا کہ تاجر طب کا اور دیگر کاروبار اس شخصیات شناحتی کارڈ دینے سے کیوں گتر آ رہی ہیں جب کہ دستویزی معیشت ایک اچھی چیز ہے تو ان کا کہنا تھا کہ کئی جگہوں پر ٹیکس کی شرائع منافع کی شرائع سے زیادہ ہو جاتی ہے اس لیے حقیقی ٹرن آور ہر جگہ دکھانا ممکن نہیں جب انہوں نے الزام لگایا کہ ایف بی آر افسران کی جانب سے تنگ کرنا بھی اس کی ایک وجہ ہے بات کرتے ہیں کہ یہ زیرو ریٹنگ سکیم آخر ہے کیا پیپلز پارٹی کے آخری دور میں زیرو ریٹنگ کی سہولت متعرف کروائی گئی تھی جس کے تحت ٹیکسٹائل، چمڑے، کارپٹ، سپورٹس اور سرجکل آلات کو خام مال اور ان کی مسنوعات پر سیل ٹیکس میں چھوٹ دی گئی تھی تاکہ ان کی برامدات میں اضافہ ہو سکے اس کے علاوہ مسنوعات کی تیاری میں استعمال کیے گئے سمان پر ادا کیے جانے والے سیل ٹیکس پر بھی ری فنڈنگ دینے کا اعلان کیا گیا تھا مگر وقتاً فوقتاً اس سکیم کے جائز استعمال کے حوالے سے شکوک و شبہات کا اظہار کیا جاتا رہا کہ اس سکیم نے برامدات میں اضافہ بھی کیا ہے یا نہیں حالیہ بجٹ میں زیرو ریٹنگ کا خاتمہ کر دیا گیا جس کے بعد سنتی شعبے میں ناراضی پائی جاتی ہے جبکہ حکومت کے سربراہ عمران خان خود کہہ چکے ہیں کہ وہ یہ سکیم بحال نہیں کریں گے آل پاکستان ٹیکسٹائل میلز اسوسییشن کے صدر سید علی احسان نے بھی بتایا کہ جولائی کی اغاز سے اب تک ملک بھر کی ٹیکسٹائل پروسیسنگ اور سائزنگ فیکٹریاں حکومتی اقدامات کی وجہ سے ہڑتال پر گئی ہوئی ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری کے ایک سو پچاس سے دو سو ارب رپے مختلف ٹیکس ری فنڈ کی صورت میں حکومت کی جانب کئی سال سے واجب الاداہ ہیں جو کہ نہیں دیے گئے جبکہ ایک فیصد شرع والے ٹیکسٹوں کا ری فنڈ ہی نہیں دیا گیا تو یہ سترہ فیصد کے ٹیکسٹ پر جو ری فنڈ بنیں گے وہ کہاں سے واپس آئیں گے پاکستان کو تین برس میں 38 ارب ڈالر کرزہ ملنے کی امید زیرو ریٹنگ کے خاتمے پر ان کا کہنا تھا کہ یہ ریٹنگ ختم ہونے سے سنتوں کو اضافی ٹیکسٹ کی وجہ سے سرمایہ کی کمی ہوگی جس کے لیے بینکوں سے کرزہ لینا پڑے گا جس کی شرعہ پہلے سے ہی بہت زیادہ ہے نتیجہ پیداواری لاغت میں بے برا اضافہ ہوگا ان کا کہنا تھا کہ حکومت کو ٹیکس ملوں کی بجائے ہول سیلر اور ریٹیلر پر لگانا چاہیے تھا کیونکہ ری فنڈ ملا کر حکومت کو کوئی سات سے آٹھ فیصد ٹیکس بچتا ہے مگر دکاندار کے پاس شٹر پاور ہے شناحتی کارٹ کی شرط پر بھی اختلاف ہوا تاجروں کا کہنا تھا کہ اس شرط سے ان کی سیلز متاثر ہوں گی کیونکہ بہت سے گھرے لو سنتیں جن سے وہ سمان خریدتے ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آیا چاہتے جبکہ وہ طبقہ جو اپنے ذرائع آمدن واضح نہیں کر سکتا یا نہیں کرنا چاہتا اس کی وجہ سے ان کے کاروبار میں بھی فرق پڑے گا مگر اس میں بھی سنتی شعبے میں اور تجارتی شعبے میں اختلاف موجود ہے اور بظاہر دونوں ہی شعبے چاہتے ہیں کہ اقدامات دوسری طرف سے شروع کیے جائیں اپٹمام کے صدر سید علی احسان شناحتی کارٹ کی شرط کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ شرط بری نہیں ہے پر اگر کوئی خریدار ٹیکس کی فریس سے نکل جاتا ہے یا غلط شناحتی کارٹ استعمال کرتا ہے تو ماضی میں اس کے لیے ملوں پر پینلٹی لگائی گئی پاکستان کے ایوانہائے سنت و تجارت کی مرکزی تنظیم فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس انڈ انڈسٹری ایف پی سی آئی کے سینئر نائب صدر مرزا اختیار بیگ بھی اس حوالے سے تحفظات رکھتے ہیں وہ بودھ کے روز کراچی میں وزیراعظم کے ساتھ ہونے والی میٹنگ میں شریک تھے شناحتی کارٹ کی شرط پر بھی ان کا یہی کہنا تھا کہ منڈیوں میں خریدار مال خریدنے کو تیار نہیں کیونکہ فروخت کرنے والا ان سے شناحتی کارٹ مانگتا ہے تو وہ منع کر دیتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے میٹنگ میں بھی یہ بات اٹھائی تھی کہ اس طرح کے اقدامات سے کاروباری لاغت میں اضافہ ہوگا جس سے سنتیں دیوالیا ہو جائیں گی ٹیکس ری فارم کمیشن کے رکن اور انسٹیٹیوٹ آف چارٹڈ اکاؤنٹ آف پاکستان کی فسکل لا کمیٹی کے چیرمین اشفاق طولہ بھی سنتکاروں اور تجارتوں تاجروں کے موقف سے اتفاق کرتے ہیں زیرو ریٹنگ کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ یہ سہولت ٹیکس بچا کر مسنوات کی مقامی فروخت کو روکنے کے لیے ہتم کی جا رہی ہے مگر ایکسپورٹ شعبے کے لیے باقی رہے گی مگر اس کے باوجود یہ سترہ فیصد ٹیکس جو کہ قابل ری فرنٹ ہوگا ان برامت کناندگان کے سرمایے میں کبھی کا سبب بنے گا اور ان کے پانچ سو سے چھ سو ارب روپے بلاک ہونے کا خدشہ ہو موجود ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کا کاروباری نظام دنیا کے دیگر ممالک سے کافی مختلف ہے اور پاکستان جیسے ممالک میں جہاں متوازی معیشت کا پھیلاؤ انتہا پر ہو وہاں معیشت کو بتدریج دستویزی تو بنایا جا سکتا ہے مگر ایسا رات و رات کرنے کا کوئی فارمولہ موجود نہیں ہے دوسری جانب جمعے کو چیئرمن ایف بی آر شبیر زیدی نے اس معاملے پر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کچھ اناثر کی جانب سے ابہام پھیلائے جا رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ شناحتی کارڈ کی سہولت صرف ریجسٹرڈ سیل ٹیکس دہندگان کے لیے ہے جن کی تعداد چالیس ہزار ہے اور یہ کہ ہر حرید و فروخت کنندہ شناحتی کارڈ کی اس شرط کا پابند نہیں ہوگا ان کا کہنا تھا کہ حکومت ایسا کوئی فیصلہ نہیں لے گی جو سنت و تجارت کے لیے نقصان دے ہو انہوں نے دعویٰ کیا کہ کاروباری اور تجارتی شخصیات سے مذاکرات میں کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے جبکہ ٹیکس ٹائل کی سنت ترقی کی راہ پر گامزن ہے